السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو رمضان المبارک جو انتہائی متبرک عظیم الشان بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ برطری اور بڑی شان اور بڑے مقام والا مہینہ ہے وہ بس آنے ہی والا ہے شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ایک مہینے سے بھی کم بچا ہے رمضان المبارک کے شروع ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے دو مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے بلکہ رجب کے شروع ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور رمضان المبارک تک ہمارے لئے پہنچنا آسان فرما اور اب تو رجب کا مہینہ بھی گزر چکا ہے شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے شعبان المعظم کا مہینہ بھی انتہائی عظیم الشان قابل احترام ہے حدیث پاک میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے پیدر پر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے یعنی شب برات والے مہینے میں رکھا کرتے تھے آپ اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے اپنے بدن کو عادی بنایا کرتے تھے اور روٹین پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے روزے کے لیے تاکہ رمضان میں جب روزے رکھیں تو زہمت اور پریشانی نہ ہو تو یہ انتہائی عظیم شان اور قابل احترام مہینہ ہے شعبان کا اور اس مہینے کی شان اور مقام اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جس کی بے انتہا فضیلتیں ہیں جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں چودہ شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے اس کو شب بارات کہا جاتا ہے احادیث میں اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کا احتمام کیا کرتے ہیں ہمیں بھی اس رات میں اس کے آنے کے انتظار بھی کرنا چاہیے اور اس سے پہلے عبادات میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے اور خاص طور پر اپنی بسات اور حمد کے مطابق اس رات میں عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اور روزے بھی رکھنا چاہیے شب بارات ہے کب یہ اصل سوال ہے یاد رکھیں اس مہینے میں شعبان المعظم کی چودہ تاریخ یہ پچیس فروری کی پڑے گی تو شب بارات ہوگی پچیس فروری بروز اتوار کو تو چودہ فروری چودہ شعبان المعظم کے بعد جو رات آتی ہے پندروی شب کی وہ شعبان المعظم ہوتی ہے تو پچیس فروری کو وہ رات ہوگی یعنی پچیس فروری کو شعبان شب بارات ہوگی اس لیے ہمیں اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے اور اس سے پہلے بھی اپنے گناہوں کی تلافی کے ساتھ عبادات میں اضافہ کرتے رہنے چاہیے اللہ تعالی میرے لیے بھی آسان فرمائیں نیکیوں کو قبول فرمائیں سیئیات کو گناہوں کو معاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ